ایک دنہا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی اس نے سوچا کہ گاؤں میں سے کسی سے مدد لیتا ہوں وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بڑا شخص شارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرگیاں دانا چگ رہی ہیں ان مرگیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرگیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے وہ ایران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بڑے شخص سے کہنے لگا یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرگیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے تو اس بڑے شخص نے کہا دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پاڑ پاڑ مجھے گرا ہوا ملا میں اسے اٹھا لیا یہ زخمی تھا میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرگی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا جب اس نے پہلی باز آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرگی کے چوزوں کے درمیان پایا یہ خود کو مرگی کا چوزہ سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں توفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دنہا شخص کو توفے کے طور پر دے دیا یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آیا وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا مگر باز کا بچہ مرگی کی طرح اپنے پروں کو سکھیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا تو باز کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اس طرح اس نے کئی دن تک اردو پنجابی سندھی سرائی کی پوچھتو آر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا تو باز کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو آخر کاروڑنا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پاڑی پر چلا گیا اور کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو تم باز کے بچے ہو اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرگی کی طرح اپنی گردن کو جکا کر پروں کو سکھیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑا ہے اور انہیں کی کوشش کرنے لگا جیسے کوئی آپ کو دریاء میں دکھا دے دے تو آپ کیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ آن ماریں گے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلس کرنے لگا کیونکہ باز میں انہیں صالیت خدا نے رکھی ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اوننے لگا اور خوشی سے چیہنے لگا اور اوپر اور اوپر جانے لگا کچھ ہی دیر میں وہ اس دنہا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگائی کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا تو دنہا شخص نے کہا اے باز میں تجھے تیری شناخت دی ہے آپ نے پاس سے کچھ نہیں دیا یہ کمال صالحیتیں تیرے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا یہی معاملہ عام لوگوں کے ساتھ ہے ہماری ایک خاص ناخت ہے ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلحیتیں رکھی ہیں مگر پرابرم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد شمار مرگیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینل اور خبرات بھی شامل ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بعض کے بچے نہیں مرگی